بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیسرے کے پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شبان کے پہلے جمعت المبارکی دن کا ایک خاص وظیفہ ایک خاص عمل ذکر کروں گی یہ دنیا کا سب سے طاقت پر وظیفہ ہے جو کہ اللہ کے اسماء آزم پر منحصر ہے اللہ کے ناموں پر منحصر ہے زنگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے راتوں کے نیند حرام کر دی ہو تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاص عمل ہے یہ ایک ایسا موجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے حاطر محتلف در بدر کی ٹھوکڑیں کھائیں زلتیں برداشت کی لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا اور ٹوٹے ہوئے دلوں سے مایوسی سے لوٹنا پڑا تو میرے وہ بہن اور بھائی یہ وظیفہ لازمی کریں میں یقین سے کہتی ہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلو گے یہ عمل نہیں بلکہ ہزانے کا ایک وسیع سمندر ہے جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھی مال اور دولت کی قوی کا شکار نہیں ہوں گا بلکہ میرے اللہ کے فضل اور قرم اور رحمت اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا میری اسلامی بہنوں اس نام کے بڑی برکت ہے اس نام کے برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوں گی اس نام کے برکت سے آپ کی تمنہ پوری ہوگی رزق کی تنگیاں دور ہوں گی غربت سے آپ کو نجات ملے گی رزق میں برکت ہی برکت ہوگی میری اسلامی بہنوں ہر قسم کی بندشیں ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ رحمت العالمین سرورِ کورنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت کی زنگی میں یہ اثر فرمائے گا اس نام کے برکت اتنی ہیں کہ جو کوئی اس تسبیح کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا حصوصِ فضل اور قرم نازل فرما دے گا اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے غربت اور افلاس کی دلدل سے آپ باہر نکل آوگے اس نام کے برنے سے آپ کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوگی اس نام کے برنے سے مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی آپ کبھی کسی کے مختاج نہ ہوں گے میری اسلامی بہنوں ہم مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا جو پورے یقین ایمان کے ساتھ صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے میری اسلامی بہنوں اللہ رب العزت کے سامنے گرگر آ کر عمل کرنے کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدی ہوں گی اب وہ اللہ کے نام کیا ہیں انہیں کس طرح پڑھنا ہے نہائیت ہی گروہ فکر سے ملاحظہ فرمالیں آپ نے شبان کے پہلے جمعہ کے دن تین مرتبہ درود ابراہیم اور اس کے بعد یہ اللہ کے نام یا وحابو یا ذلجلالی والاکرام یا وحابو یا ذلجلالی والاکرام یا وحابو یا ذلجلالی والاکرام اللہ کے ناموں کو آپ نے اکھٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے کسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جب اللہ کے ناموں کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندام ہو کر توبہ استقفار کریں رو رو کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما میری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میری تندستیوں کو ختم فرما مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ فرما اے میرے مالک اور مولا ان ناموں کے صدقے میری گربت کو ختم فرما اور اپنی ذات کے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ بنا اس طرح اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو وہ آپ کو بہت جلد مالا مال کر دے گا آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اس عمل کو اس وزیفے کو آپ شہبان کے پہلے جمعہ کے دن خود بھی کریں اپنے عزیزوں کاری کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے جزاک اللہ